السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی کا سوال اعتقاف کے بارے میں ہے اور خواست کر ایسے اوقات میں جب مسجدیں بند ہیں دیکھیں جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ اعتقاف سلام مسجد کے ساتھ مشروع تھا اور وہ بھی جامع مسجد کے ساتھ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَانْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اس آیت میں بھی قید ہے اعتقاف کی مسجد میں اور آپ کا عمل اور صحابہ کا حتیٰ کہ امہات المومنین بھی مسجد میں اعتقاف بیٹھیں پورے جمہور سارے جمہور علماء کا قول مسجد میں ہے اعتقاف کا حتیٰ کہ عورتوں کے لئے بھی سوائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے وہ عورتوں کے گھر میں جو خاص جگہ ہو نماز کے لئے مختص کی ہوئی کوئی کمرہ یا کوئی مکان کوئی ایک سائٹ کونے میں کہ یہ صرف نماز کی جگہ وہاں پہ عورت بیٹھ سکتی ہے اپنے گھر میں یہ قول امام ابو حنیفہ جمہور کے مخالفت میں تو ابھی جو کرونا کی اندر صورتحال ہے مساجد تو ساری بند ہیں اس میں بعض علماء مشروط اجازت دیتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ مساجد میں ہے اعتقاف لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو لازم کرنا چاہے کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو متفرر کرنا چاہے کیونکہ یہ مسنون اور مستحب ہے واجبات میں سے نہیں ہے اعتقاف اعتقاف میں تو عبادت بس اپنے آپ کو لازم کرنا ہے کہ دنیا سے ہٹ کے وہ ان دنوں میں عبادت کرے تو اگر گھر میں کوئی الگ کمرہ بنایا ہوگا ہے نماز کے لئے خاص اگر اس میں بندہ بیٹھ جائے اس طرح تاکہ وہ دنیا کے معاملات سے قطع تعلق ہو جائے باقی گھر میں ضرورت کے بغیر نہ جائے اور صرف وہیں عبادت کرتا رہے اپنی تو انشاءاللہ اسے عجر مل جائے گا بعض علماء نے ان شروط کے ساتھ اجازت دی کہ وہ مسجد کی جگہ خاص ہو گھر میں تو وہاں پہ بندہ بیٹھ جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ مجبورنہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا اور اعتقاف نہیں بیٹھا ہوا تو اس سے یہ بہتر ہوگا تو ضرورت کے تحت خاص احکامات ہوتے ہیں لیکن اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ مساجد میں اعتقاف ہے لیکن ابھی مجبوری میں اگر وہ وہاں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ اسے عجر بھی ملے گا اور لیلت القدر کو پانے کی محنت بھی کرے گا اور زیادہ علیہ خورزیادہ کہہ لیں کہ قریب ہے کہ وہ عبادات کی اس رات کو پا لے گا جو لیلت القدر ہے اشرالواخر میں کیونکہ اعتقاف بیٹھا ہوا بندہ ہر چیز سے منکتے ہو کے عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ تعالی عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ